سردار عثمان بزدار کی ٹیم میں کتنے وزرہ پاس کتنے فیل پنجاب کی تبدیلی حکومت کی سو روزہ کار کردگی کی تقریب آج ہوگی صوبے کے تمام ارکان قومیوں سب سبائی اسمبلی کیوں شرکت کی دعوت وزیراعظم عمران کان تقریب میں مہمانے خصوصی ہوں گے سب نے لاہور کی اس اہم تقریب پر نظریں جمع لی نالگ چیف سیکٹری ہوگا نہ ہی الگ پولیس سربرا پی ٹی آئی نے ایک اور یوٹن لے لیا صوبہ جنوبی پنجاب سے متعلق ٹویٹ ڈیلیٹ کر دیا گیا ڈیجی نیب شہزاد سلیم کی رمضان شگر میلز کے تحقیقات پر چیرمن نیب کو بریفنگ جسٹس ریٹائر جعوید اقبال کہتے ہیں کرپشن فری پاکستان کے لیے جامعہ پالسی تشکیل دے دی ہے نیب افسران تحقیقات کو منتقی انجام تک پہنچانے کے لیے کوششہ ہے شباز شریف کی تیبی معاینے کے لیے میڈیکل بورٹ کی درخواست منظور محکمہ داخلہ پنجاب نے وفاقی وزارت داخلہ کو مراسلہ جاری کر دیا تیبی معاینے کے لیے پیمز میں میڈیکل بورٹ تشکیل دیا جائے گردے جگرخون کے مکمل ٹیسٹ کروائے جائے لاہور کے وائٹ ہاؤس کی لا قانونیت کا معاملہ خوکر برادران نے الڈیے کے شوکوز نوٹس کا جواب دے دیا علامہ اقبال ٹاؤن نے خوکر پیلس کا نقشہ پاس کیا چھ ماں میں گھر مکمل ہوا گھر کا بیلڈنگ پلان دوبارہ الڈیے سے منظور کروانے کے لیے تیار ہے تمام اداروں کے واجبات بھی جمع کروائیں گے برائے مہروانی شوکوز نوٹس واپس لیا جائے خوکر برادران کا جواب کاپی لاہور نیوز کو موصول ہلمٹ نہ پہننے والے ہو جائے ہو شیار اب گھروں کو جائیں گے چالان کے پروانے جسٹس علی اکبر قریشی کا بڑا فیصلہ ہائی کوٹ کا ہلمٹ نہ پہننے والوں کے خلافی چالان گھروں میں بجوانے کا حکم ٹرافک قوانین پر منوان عمل کر رہے ہیں سی ٹی او لیاقت علی ملک عدالت نے چوبیس دسمبر کو عمل درامت لیپورٹ طلب کر لی مٹھی بھر لوگوں کے شوق بسند کی مخالفت میں اضافہ خونی کھیل کے خلاف دائر کی جانے والی درخواست سمات کے لی منظور بسند سے گردن کرتی ہے اور بے شمار جانے ضائع ہوتی ہیں عدالت فیصلہ کا لدم قرار دے درخواست گزار کی استعداء لاہور ہائی کوٹ نے پنجاب حکومت سمیت فریقین کو نوٹس جاری کر دیا سمات 26 دسمبر تک ملتوی کر دی گئے بسند منائے جائے گی یا نہیں ابھی حتمی فیصلہ نہیں ہوا چیف سیکٹری یوسف نصیم کھوکر نے حکومتی اعلان کی تردید کر دی یوسف نصیم کھوکر کا کہنا ہے بسند منانے کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا سابقہ کمیٹیوں نے بسند کی مخالفت کی ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں انسانی جان کو داؤں پر نہیں لگا سکتے حکومت ایسے ہی فیصلہ نہیں کر سکتی میرا خیال ہے کہ کسی بھی انسانی جان کی کوئی قیمت نہیں لگائی جا سکتی جب تک کوئی اس حوالے سے ایشورنس نہیں ہوتی تو اس وقت تک حکومت بھی ایک فیصلہ کرنے سے پہلے سوچ کے ہی کرتی یہ ایک فیصلہ تھا جو اصولی طور پر ہوا تھا اور اس کی ابھی ورک آؤٹ ڈیٹیلز ہو رہی ہیں اور میرا خیال ہے اگر چپ جڈیس ہو گیا ہے تو پھر ایٹس وادی آنریبل کورٹ خونی کھیل بسند کے خلاف جماعت اسلامی بھی سڑکوں پر آ گئی جے آئی یوت کے ذریعہ تمام احتجاجی مظاہرہ بسند نامنظور نامنظور کنارے بسند کے حوالے سے عدالت جو فیصلہ کرے گی پاکستانی کلچر میں بھارتی ثقافت کو سپورٹ نہیں کریں گے چھ ہزار فنکاروں کی فیملی کو چار لاکھ کا ہیلتھ انشورنس کارڈ دیں گے فیاز الحسن چوہان کا کذافی سٹیڈیم میں تقریب سے کتاب سیکیورٹی اور حفاظت اقدامات کے بعد ہی بسند منانے کا فیصلہ کریں گے عوامی رائیامہ اور عوامی سیکیورٹی مقدم ہے سپورٹس اینڈ کلچر فیڈریشن کے مرکزی صدر عمر خیام کی پریس کانفرنس قاتل دور نے کئی معصول جانے لی کئی گھر اجانے بسند منانے کے فیصلے پر ایسے ہی ایک خاندان کے زخم ہرے ہو گئے متاثرہ خاندان کی دکبری داستان پروگرام بینہ معذرت میں مہنگائی کا سرامی نہ رکھ سکا لوگوں کی عذیت میں مزید اضافہ دالوں اور بیسن کے بعد اب میدہ بھی مہنگا ہو گیا بیکری مالکان نے اپنی مسنوات کی قیمتوں میں از خود اضافہ کر دیا چھوٹی ڈبل لوٹی پینتالیس سے پچاس روپے کر دی گئی چھوٹ کیک دس روپے شوارباب ریڈ پانچ روپے مہنگی پچیس دسمبر سے اٹھارہ روپے والا بند پچیس روپے میں ملے گا عدویہ ساز کمپنیوں کی جارہ داری یا کچھ اور میڈگل سٹورز پر میڈگی کی عدویات کا سٹاک ختم ہونے کے قریب دیگر مارکٹوں میں عدویات نایاب ہوئی دو سو پنتالیس روپے میں ملنے والی گولیاں کو پیکٹ تین سو پیچاس روپے میں ملنے لگا سیکیورٹی کچھات مینار پاکستان بدستور عوام کے لیے بند مینار پاکستان سیاہوں کے لیے نو گو ایریا قرار مینار پاکستان گیارہ سال نو ماہ بعد بھی نہ کھل سکا دو ہزار تیرہ میں مینار کے گرد جنگلے لگا کر پورے علاقے کو ریڈ زون ڈکلیئر کیا گیا مینار پاکستان کب عوام کے لیے کھلے گا انتظامیہ خاموش شہریوں کا ملنے پاکستان کو کھولنے کا مطالبہ عالی حکام سے نوٹس لینے کی اپیر جنگلہ انہیں اٹھا دینا چاہیے اصل میں اوپر کچھنا لوگ بوت کرتے ہیں تو کم از کم انہیں یہاں تک انہیں دینا چاہیے کہ لوگ کم از کم اسے جا کے ہاتھ لگا دوست پہلے گئے ہوئے ہیں اوپر جب کھولا ہوتا تھا اور بتا رہے دیکھیں کافی اچھی بھی ہوئے اور بند کر کے اب کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اگر کسی نے ایسی کوئی حرکت کرنی ہے سویسائیڈیاں کچھ وہ کوئی اور طریقے سے بھی کر سکتے ہیں بلکل کھولنا چاہیے انجوائے ہوتا ہے یہ جنگلے لگا دی ہیں اس کا تو کوئی فیدہ نہیں ہے پہلے رانک ہوتی ہوتی ہے ابھی رانک نہیں ہے جناہ ہسپتال میں لیڈی ڈاکٹر عروشہ نورین کی ہلاکت کا مہمہ حل ہسپتال ذرائع نے معاملہ خودکشی قرار دیا لاش ورسہ کے حوالے کر دی گئی ہیکرز کے وار جاری شہری کے بینک اکاؤنٹ سے دو لاکھ اٹھاسی ہزار روپے غائب ہیکرز نے نامعلوم نمبر سے کال کر کے عمران سے دھوکے سے اکاؤنٹ نمبر لیا متاثرہ شہری نے ایف آئی سائبر کرائم سیل اورتھانہ ہرونس پورا میں درخواست دے دی ہمارے عدالتی نظام میں بہتری آئے گی جوڈیشری نے مشکل حالات میں کام کیا غلط فیصلے کرنے والے جج کے ساتھ زندگی بھر متاثرین کی بد دعائیں رہیں گی نئے بھرتی ہونے والے ججز ادارے کے وقار اور احترام میں اضافے کبائس بنے وکلا اور ججز میں فیصلوں پر اختلاف رائے نہیں ہوتا رویوں پر ہوتا ہے چیل جسس آئی کوٹ انوار الحق جوڈیشل اکیڈمی میں تقریب سے خطاب سیول ججز کی چھ ماہ پری سروس ٹریننگ مکمل ہونے پر اصنات بھی تقسیم کی گئیں شہر کی چھ یونین کانسلز میں زمنی الیکشن چار سیٹوں پر مسلمی گنون نے میدان مار لیا دو سیٹے پاکستان تحریک انصاف نے اپنے نام کر لی اسلام پورا سے پی ٹی آئی امیدوار عظیم اور رحمان چار سو دس ووٹ لے کر کامیاب تاج پورا سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار فاروق احمد پانچ سو پشانوے ووٹ لے کر منتخب منظور آباد سے نون لی کے عدیل احمد چار سو بیالیس ووٹ لے کر جیت گئے دوال منڈی سے نون لی کے عمجد حسین دو سو اکتاریس ووٹ لے کر پاتے بی بی پاک دامن کے علاقے سے نون لی کے راہیل حسین منتخب پنڈی راجبوت سے نون لی کے اصغر بھٹی میں میدان مار لیا فلیٹیز ہوتل میں انصاف لائرز فارم کا وزیر قانون پنجاب کے عزاز میں اشائیہ تقریب میں ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد عویس نے بھی شرکت کی اشارت راجہ کا کہنا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی امیدوں پر پورا اتروں گا آنا فیرہنگ میں ایران گلگوگ میں ایرانی تہوار شبہ دلائی کے حوالے سے تقریب صبح وزیر اطلاعات و ثقافت فیاض الحسن چوان کی بطور میمان خصوصی شرکت امن محبت اور بھائی شارہ محضب معاشرے کی ضرورت بیسمس کی مناسبت سیاواری ہوتل میں خصوصی تقریب مسلم اور مسیحی اقابرین کی شرکت گورنمنٹ پوسٹ گریجوئیٹ کالج وعدت کالونی میں پنجابی میلہ طالبات نے ہی رانجہ ڈراما پیش کر کے حاضرین سے خوبداد سلیٹی شاندار پرفارمنس دکھانے والی طالبات میں انعماد بھی تقسیم کیے گئے اور الہمراہ کلچرل کمپلیکس میں سوفیانہ کلام مدب اور ثقافت کے فروغ کے لئے تقریب گلوکار شاکت علی آرک لہار شاہدہ ملی نے غزلگائی کی اور سوفیانہ کلام پیش کیا